ہیلو گائز بیلکم تو مایوٹیوب چینل کنیا سٹائل ماپ کا سوگت ہے آج دن ہے پلاس سیکنڈ کا ہم ویڈیو کو لمبی نہ کر جلدی سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو یہ ہمارا سینٹر پیس ہے اور ہم نے سینٹر پیس کی ایک سائٹ کی گلی ہم نے پہلے ہی جوائن کر لیا اس طریقے سے شلوار یا کوئی بھی کپڑا سلنے کے لیے ہمیں سیدھی سلائی کرنا ضرور ہی آنا ہی آنا چاہیے اس کے بنا ہم سٹیچنگ نہیں کر سکتے ہیں تو آج ہم سب سے پہلے سکھیں گے سیدھی سلائی لگانا پھر ہم آپ کو سکھائیں گے کہ شلوار کی کلیا کیسے جوڑی جاتی ہیں تو یہ دیکھئے یہ ہم نے کلی کا حصہ لے لیا ہے ایک کلی لے لیا ہے اور سینٹر پیس کے اوپر اب اس کو ہم رکھ کر ایک سائٹ سے اسٹیچ کریں گے تو یہ دیکھو سیدھی سلائی لگانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جو ہم بھوٹ کو بلکل اس کے جڑ میں رکھ لیں گے یہ دیکھئے جس طریقے سے نہ ہم ادھر بھاگنے دیں گے نہ ادھر بھاگنے دیں گے بلکل آرام آرام سے ہلکل کے ہاتھ سے آپ اگر اس طریقے سے مشین چلاتے رہیں گے تو آپ سیدھی سلائی لگا پائیں گے اور کوئی بھی ویسٹ کپڑا ہو آپ کے اپاس تو اس کے اوپر آپ اس طریقے سے بار بار پریکٹس کر سکتے ہیں جس سے آپ سیدھی سلائی لگانا جل سے جل سیکھ سکیں تو گائیز اگر ہماری اس طریقے سے اگر کلی بہار آ جاتی ہے ویسے تو ہماری کلی زیادہ بہار نہیں آنی چاہیے اور اگر دربائی تھوڑی بہت اگر بہار آتی ہے تو اس کو ہم ہلکا سا کٹ کر لیں گے تاکہ اس شلوار کی پائنچوں میں فینشنگ آ سکے ایک سائٹ کی کلی ہم نے جوڑ لی ہے یہ دیکھو یہ ایک سائٹ کی کلی ہے یہ ہمارا سینٹر پیس ہے اور یہ ہماری دوسرے سائٹ کی کلی ہے اب یہ دیکھئے ہلو گائیز تو دیکھئے یہ ہمارا آسن ہے اور ایک سائٹ کی ہماری دونوں کلیے جڑ چکی ہیں یہ دیکھئے یہ کچھ اس طریقے سے دکھائی دیں گے اگر آپ کو کبھی بھی کوئی بھی کنسیوزن آ رہی ہے جیسے کبھی کبھی تین کلی ہے ایک سینٹر پیس سے کئی کئی بچے کر لیتا ہیں گڑ بڑ تو یہ آپ کی اس طریقے سے آتی ہے تو آپ اس کو دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو شلوار سلطے وقت آپ کے کام آئے یہ میں دیکھو یہ چاروں کا لیے ہماری شلوار کی جڑ چکی ہیں اور یہ ہماری شلوار کا آسن ہے یہ دیکھئے یہ ایک سائٹ کا آسن ہے دوسرے سائٹ کا آسن ہے یہ دیکھا اب اس کو ہم ایک آسن ایک پٹی ادھر سے لیں گے اور ایک پٹی ہم ادھر سے لیں گے اور اس کو ہم ایسے کر کے جوڑ لیں گے آپس نہیں یہ دیکھئے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہماری آسن ہمارے جڑ چکے ہیں ایک سائٹ کا اب ہم دوسری سائٹ کا آسن جوڑیں گے اور اس کے بعد ہماری شلوار کی کرلیے تیار ہو جائیں گے چاروں جڑ کر تیار ہو چکی ہیں یہ دیکھئے اب ہم اس کے اندر پلیٹ ڈالیں گے تو پلیٹ ڈالنے کا سب سے آسان میں آپ کو ابھی سکھاؤں گا تو یہ دیکھئے ہم بیک یہ ہماری بیک سائٹ کے پلیٹ ہے اور ہم اب ہم اس کو پلیٹ ڈالنے کا سب سے ایزی میتھڈ بتانے والا ہوں آپ کو یہ آپ اپنی تین انگلی لیجیے اور یہ تین انچ آپ نے پکڑ لیا اور اس کے بعد آپ اس کو اس طریقے سے فولڈ کر لیں گے تو ایک سار پلیٹ آئے گی دونوں سائٹ دیکھئے ہماری بیک ٹی پلیٹ ڈال کے لئے تیار ہو چکی ہے تو ہم پلیٹ ڈالنے کا سب سے آسان میتھڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی تو پلیٹ ڈالنے کا سب سے آسان میتھڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر دو فنگر کا یوز کرتے ہیں اس میں دو فنگر کا جیسے یوز کر رہا ہم نے یہاں پر ایک نشان لگا لیا چاک سے تو آپ کو دکھائی بھی دے رہا ہوگا یہ نشان پھر ہم دو فنگر پر نشان لگا لیں گے دو فنگر دو فنگر کر کے ہم ایسے نشان لگا لیں گے یہ ہمارے لئے سب سے ایزی میتھڈ ہوتا ہے شلوار کی پلیٹ ڈال لیں گا اور یہ دیکھئے جسے کہ یہ ڈال رہی ہے مہم یہ دیکھئے دو فنگر اگر ہمارا پاس پٹیالا شلوار ہے تو ہم تین کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ادروائز ہم میڈیم سیمی پٹیالا شلوار میں دو فنگر یوز ہوتا ہے یہ ہمارا سینٹر پیس ہو گیا یہ ہمارا آسان ہے یہ آسان سے یہ ہماری فسٹ کلی ہو گئی یہ یہاں پر پوری ہو چکی ہے اور یہ ہمارا سینٹر پیس ہے جو سینٹر پیس کا جو لاسٹ کورنر ہوتا ہے نا یہاں تک ہم دو دو انچ کے نشان لگا لیں گے اور اسی کے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اسی میتھڈ سے دو دو فنگر کے اکارڈنگ ہم یہاں پر پلیٹ ڈال لیں گے یہاں تک یہاں فائنل ہماری پلیٹ ڈالے گی اس کے بعد ہماری اگر پلیٹ آگے پچھے سے کچھ کرنا ہوگا تو بیلٹ کے ساتھ میں ہم ایک جسٹ کر لیں گے تو یہ دیکھئے جو ہم پلیٹ کی اسٹارٹ کر رہے ہیں یہ دکھائی ہے مہم تو یہ دیکھو پلیٹ کی ہم جو شروعات کر رہے ہیں تو ہمارے آسان کے سینٹر سے بلکل شروعات ہو جاتی نہ ادھر نہ ادھر اس سے فنشنگ اچھی آتی ہے تو یہ دیکھئے جیسے کہ میں ہم نے دو دو انچ پر نشان لگایا تھا اسی کے اکورڈنگلی میں ہم پکڑ رہی ہیں اور پلیٹ یہ اس پلیٹ جو ہم نے پہلے فرسٹ پلیٹ ڈالی تھی اسی کے نیچے ہلکی سی ہم اس کو چنکو رکھ لیں گے تاکہ یہ اس کے اندر مرد ہو جائے اسی طریقے سے ہم پورے شلوار میں پلیٹ ڈال لیں گے اگر آپ کو پھر بھی اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے تو ہمیں نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں ہماری ویڈیو اگر آپ اچھے سے دھیان سے ریپیٹ میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ کپلیٹ سمجھ میں آ جائے گی تو دوستو یہ یہاں سے اسٹارٹ جو ہماری پلیٹ ہوتی ہے اور ہماری پلیٹ یہ سینٹر اینڈ ہوتی ہے یہاں پر آٹھ ساڑھے آٹھ انچ اناف ہوتا ہے بڑے ناپ میں ساڑھے آٹھ اور چھوٹے ناپ میں آٹھ انچ ہوتا ہے یہاں سے یہاں تک آپ اور پلیٹ ایکوال ہونی چاہیے جتنے ادھر پلیٹ ہوں گی آپ کی اتنی ہی ادھر ہونی چاہیے آپ کی پلیٹس جسی کی ہم نے اس میں تیرہ پلیٹس آئی ہیں تو تھرٹین پلیٹس ہی ادھر ہوں گی تو آپ اس چیز کا بلکل دھیان دیجئے اور جب بھی آپ اپنی شلوار بنائیں تو اس چیز کا بلکل دھیان رکھیں تو دوستو یہ ہم نے بیلٹ کاٹی تھی انتیس انچ کی اپنی شلوار کے لیے تو کبھی بھی جیسے کی بیلٹ میں زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ جوڑ لگانا ہی لگانا پڑتا ہے کپڑا کم آتا ہے کل شلواروں میں تو ہم کبھی بھی سیدھا ایک جوڑ نہیں لگائیں گے سینٹر کر کے کپڑے کو فرنٹ کی سائٹ پر دو جوڑ لگائیں تو گائز ہم نے یہ دیکھو بیلٹ کو ہم نے جوڑ لیا ہے جتنے بھی جوڑتے اس بیلٹ کے اندر دو جوڑتے اب اس کو ہم اس طریقے سے چڑیا بنا لیں گے زیادہ تر لوگوں کو چڑیا کی پریشانی ہوتی ہے اور وہ شلوار پھاڑ لیتے ہیں اس ریزن سے تو ہم اس کو ایسے کر کے سلائی لگا لیں گے ایسے فولڈ کر کے دونوں سائٹ سے ہم نے چڑیا بنا لی ہے اور اب ہم نیفہ موڑنا سکھائیں گے یہ دیکھئے سب سے مین جو ہوتا ہے نیفہ موڑنا کئی لوگ آدھے انچ کا اتنا پتلا بارک نیفہ موڑ لیتے ہیں کئی لوگ اتنا چوڑا موڑ لیتے ہیں تو ہم نے ساڑھے آٹھ انچ کی یہ چوڑائی ہم نے لمبائی کاٹی تھی اس بیلٹ کی تو ہم اسی کیا اکورڈنگ موڑیں گے نیفہ تو میں ہم آپ بتائیے تو یہ دیکھئے یہ دیکھئے نیفہ موڑتے ہوئے سب سے ایک بات آپ کو دھیان رکھنی ہے کہ کپڑا جو ہمارا جو ہمارا جوڑ والا کپڑا ہوتا ہے یا پھر ہماری بیلدہ کپڑا ہوتا ہے وہ آڑا ہے یا سیدھا ہے اگر ہمارا کپڑا آڑا ہے تو اس کو ہل کے ہاتھ سے ہم نے اس طریقے سے پہلے بیٹھا کے چلنا ہے تاکہ وہ پلک نہ جائے اور ادھا وہ آڑا ترچھا نہ دکھائی دے یہ دیکھئے یہ کپڑا ہمارا تھوڑا سا یہ کھچنے والا ہے تو میں ہم جو کتنے پیار سے اس کو پہلے بیٹھا رہی ہیں اور تب اس پر سلائی کر رہی ہیں ہماری بیٹھ بن کے دیکھو تیار ہو گئی یہ ہم نے چڑیا بنا دی ہے اس طریقے سے اب ہم اس طریقے سے کیا کریں گے اس کو ہلکا سا دونوں پارٹ کو ایسے ہلکا سا چیریں گے یہ دیکھئے لگاؤ کٹ لگاؤ ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے یہ میں ہم نے کس طریقے سے ہلکا ہلکا سا ایک ایک ٹاکہ اٹھا کے ہم نے کاٹنا ہے پوری شلوار نہیں پھاڑنی ہے اب اس کے اندر ہم نارا آرام سے ڈال سکتے ہیں اور اس میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی نارا ڈالنے میں زیادہ پھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ پھاڑنے سے نقصان ہوتا ہے شلوار جلدی پھڑ جاتی ہے یہ دیکھئے ہلکا سا اگر اپڑا آپ کا پیچھے ہو رہا ہو ایک آج کوئی فرق ہو تو اس کو آپ کاٹ کے نکال سکتے ہیں اگر آپ کا زیادہ اوپر نیچے ہو رہا ہو تو آپ اس کو دھیڑھئے اور دوبارہ سے صحیح کریے ایک کٹکہ جیسے کہ ہم نے بیٹ کو ہاف انچ کا ہاف کر لیا ہے تو اب اس کو ہم یہاں پر ایک کٹکہ لگا لیں گے سینٹر کا تو یہ دیکھئے بیٹ کو جو ہم سٹارٹ کریں گے یہ دیکھئے یہ 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 دیکھئے یہ ہم جانا رہا سینٹر ہیں اور یہ اس سینٹر پر جانٹ کریں گے نہ ایک سوٹ ادھر نہ ایک سوٹ ادھر تو ہم نے جو یہ لاسٹ پلیٹ ڈالی تھی یہاں پر اس کے اس کے اوپر ہم مشین روک کر ہم یہ دیکھو پورا میجر کر لیں گے کہ ہمارا بیک جو کٹکہ ہم نے لگایا تھا وہ ہمارے بیک سیٹر تک پورا آ رہا ہے یہ نہیں آ رہا ہے اگر نہیں آ رہا تو ہم پلیٹ کو ادھر لیں گے یا بڑا ہو رہا ہے تو ایک اور ایکسٹر پلیٹ ڈال لیں گے یہ ہمارا پورا سینٹر کٹکہ اور ہمارا بیک سینٹر پورا برابر آ رہا ہے تو ہم اس کو ایزلی سٹچ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے ہم نے ایک کی پٹی کٹ لی تھی تین ساڑھ تین ان کی پٹی ہے ایک سوائے انج کا ہمارے بگرم کی پٹی ہم نے کٹ لی تھی اور اس کے بعد ہم اس کو اتنا اتنا فولڈ کر لیں گے اگر کوئی ٹرانزی شلوار ہو یا ٹرانزی کپڑا ہو تو اس کو ہم یہاں تک کپڑا لیں گے ایکسٹر کپڑا کٹیں گے تاکہ ہم وہ یہ موری کی بگرم دکھائی نہ دے باہر کی سائیڈ یہ ایک پائنچہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے اور دوسرا پائنچہ ہم ساتھ میں ہی اس کے ایڈ کر دیں گے اس سے کیا ہوتا ہے ایک ساتھ ہی دونوں پائنچے ہم سل سکتے ہیں وقت کی بچت بھی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ تھوڑا ایزی بھی ہو جاتا ہے تو یہ دیکھئے ہم نے یہ سل لیا ہے اس کی پٹی کو ہی دیکھو میڈم نے بلکل بہت اچھی فینشنگ سے پائنچے کی سلائی لگائی ہے نہ اوپر چڑائی ہے نہ زیادہ نیچے تو اب اس کو ہم اس طریقے سے فولڈ کر لیں گے اس طریقے سے پہلے سلائی بھی لگا سکتے ہیں اگر دوستو دیکھئے یہ میڈم نے سلائی لگا کے پہلے سے تیار رکھ چکی ہے ہم نے پائنچوں میں ایک لپک سلائی لگا لی تھی سیاہ پائنچے جوڑنے کے بعد تو اب اس کو اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ کتنی فینشنگ سے پہلے میں پائنچ ہمارا بن کے آج آگیا ہے اور یہ دیکھیں اس کو ہم اگر اس میں کوئی ڈیزائن ڈراغ کرنا چاہتے ہیں یا پھر لائن آپ کو سیدھی نہیں آ پاتی ہے آپ سے تو آپ اس کو نا پین سے یا چاک سے ڈراغ کر سکتے ہیں پہلے اور اس کے بعد ہم اسی ڈراغ پر سلائی کر لیں گے تو اس سے کیا ہوگا ہمارے پائنچے سندر دیکھیں گے اور ہماری پائنچوں میں فینشنگ بھی آئی گی تو دوستو دیکھئے یہ سب سے پہلے ہم یہ لاسٹ والی سلائی لگائیں گے سب سے پہلے لاسٹ والی سلائی لگائیں جیسے ہم نے یہاں پر پہلے سی ایک سلائی لگا چکے ہیں ہلو گائز تو دیکھو یہ میڈم نے پائنچے پہلے سے ہی بنا لیے ہیں جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اگر آپ اس طریقے کے پائنچے بنانا سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک ویسٹ کپڑے کے اوپر سیکھ سکتے ہیں یا پھر ایک ڈراغ کر کے اس کو بنا سکتے ہیں تو پائنچے بنانے کے بعد سب سے پہلا کا ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں گدری جوڑنی ہے ہماری موری کتنی ہونی چاہی ہے اس کی موری ہماری ہے اٹھارہ ہے تو ہم نو انچ پر نشان لگا لیں گے آپ نے بھی اس طریقے سے گدری جوڑ لینی ہے پائنچوں کو دونوں کو اس طریقے سے رکھ کر کھیچتے نہیں ہوں اور جو پہلی سلائی جو ہوتی ہے وہ ہم نے بینا کھیچے لگانی ہے کلیے ہیں یہ میں یہ ایک چھوٹی بڑی نہ ہو جائیں ہلو گائز تو ہم نے یہ سلائی لگا لی ہے اب ہم جو فرسٹ والی سلائی اس کو ہم چٹکا لیں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم چٹکا لیں گے اور اس کے اوپر اب ہم ڈبل سلائی لگا لیں ہلکہ ہلکے سے کپڑے کو کھیچ کر تو دیکھو یہ ہماری شلوار سلکے بلکل تیار ہو چکی ہے اور یہ دیکھئے یہ ہماری بیٹ بن کے تیار ہو چکی ہے بلکل ہماری پلیٹے یہ گدری پلیٹے پلیٹے پلیٹست